وہی ان کی حفاظت کر رہا ہے کیوں اللہ کے رسول نے اہلِ بیت کو ساتھ ملایا اور جب اہلِ بیت نے ساتھی ہوئے تو قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے تو اہلِ بیت نے حفاظت کرنے والا ہے اللہ کے رسول نے دوسری روایت میں فرمایا کہ میری اہلِ بیت حضرتِ نو کی کشتی ہی تر آئے تم اس میں سوا ہو جاؤ گی یعنی ان سے محبت کرنے لگو گی تو نجات پا جاؤ گی حسین نجات کی کشتی ہے تم حسین کا دامن کھام لو تم حسین کی راہ پر چلنے لگو تمہاری نجات کی راہ پر چلنے لگو حسین کا راستہ یہ بھی ہے کہ تم حسین کے ذکر کرنے لگو لوگوں کو حسین پاک کے بارے میں بتانے لگو اور حسین پاک کی راہ پر نہیں آؤ یہ نہیں کہ حسین پاک کے نام پر تھا اور داکر بجا کر سو گئی یہ راستہ نہیں بلکر امام حسین کے راستے کو بتاؤ امام حسین نکلے چم مرکہ سے وہ حس کی ایام تھے وہ حس کا وقت تھا امام حسین نے مرکہ چھوڑا اس وقت جس وقت تمام لوگ امام حسین پاک کے بارے میں بتانے لگو جب جب شریعت کے حرمت کی بات آئے گی تو ہم کو کس حساب سے سوچو فکر سے بیصلہ کر کر اپنا خدم اٹھانا ہے یہ نہیں کہ جزبات میں کوئی بھڑکا دے نہیں ہم کو غور و فکر کرنا ہے شریعت کی بقا اور مسلمہ اور مسلمانوں کے عزت کی حفاظت کس حساب سے ہو سکتی ہے ہم اسی اعتبار سے اپنا خدم اٹھائیں بیٹھ کر اپنے بڑوں سے مشبرہ کریں بیٹھ کر ہم ملانا فیضان کے پاس یا رحمانی میاں کے پاس آئیں ان دونوں حضرات سے بیٹھ کر پوچھیں حضرت ان حالات میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں ہمارے حسین پاک نے جو مشک ہمارے لئے دین چھوڑا تھا جس کی حفاظت کر کر آگر ہم اس کی حفاظت آگے کیسے پاکتے ہیں یہ امام حسین پاک کا اور جو مشن ہے پیغام ہے آپ اس کو کس طرح پہنچا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں حسین پاک کے فضائل بہت ہیں آپ پڑھتے چلے جائیے جہاں جاہاں اعتحال کا ذکر آتا ہے جہاں جاہاں صحابہ کا ذکر آئے گا وہاں حسین پاک کا ذکر آئے گا کیونکہ حسین پاک دونوں طرح تو جہاں جہاں ذکر آئے گا وہاں وہاں یہ حسین پاک کا ذکر آئے گا امام حسین علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو حسین پاک کی فضائلتیں بہت بلند ہیں حسین پاک نے جو ہم کو سبق دیا ہے اس سبق پر گول کرنا ہے ہمارے درمیان حسین پاک کی جو نسلیں آتی ہیں پیغام لے کر دیکھئے حسین پاک پر کبھی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن گھر کے پرزن کے سامنے اس کے باپ دادا کا ذکر کرنا یہ بہت ذہن ہوتا ہے کہاں ہم کمی کر رہے ہیں کہاں زیادتی کر رہے ہیں فوراں پکڑ ہو جاتی ہے اس لیے میں جو بول رہا ہوں صرف اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں اور جو اصلاح ہو کر میری بات آن تک پہنچے گی وہ امام حسین کی بارگاہ میں جنہاں جہاں چیزہ دکھتی ہے یہ اس لیے بول رہا ہوں میں نے دعا کیا کسی خطیب سے بھی سناتا پھر کسی تحریر میں بھی پڑھاتا امام حسین پاک کے تعلق سے بچپنی کا واقعہ ہے پھر میں اپنی جگہ لے لوں کہ امام حسین علیہ السلام ایک بار بچپن کے عالم میں گھر سے انکل گئے پچھوں کے ساتھ اور اس کے بعد بستی میں مدینے میں تلاش ہونے لگے کہ حسین پاک کہاں ہیں حضرت فاطمہ پریشان ہو جاتی ہیں حضرت علی پریشان ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو کونے پریشان ہو جاتے ہیں حاضرت حسین گئے تو کہا گئے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے بعد چلے گئے تو کہاں چلے گئے یہ کسی سہریر میں پڑھاتا ہے خطیب سے سناتا میں اس لیے واضح کر رہا ہوں لوگ کوئی مجھ سے کہے تو میں بتا سکھوں کہ امام حسین جب نہیں ملے تو لوگ تلاش کرتے رہے نہیں ملے بلکہ مدینے کے خرید ایک جنگل میں حسین پاک ملے حسین پاک جب جنگل میں ملے تو وہ ریت پر سو گئے حضرت علی نے دیکھا پریشان ہو گئے ریت میں درمی کے عالم حسین پاک سو رہے ہیں یہ دنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے حضرت امام حسن آگئے اور دیگر حضرات آگئے جاکہ نبی نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا ایک پر نیچے بچھائے ہوئے ہیں حسین پاک اس پر سو رہے ہیں دوسرے پر سے ان کو ڈھاکے ہوئے ہیں تاکہ دھوک کا اثر امام حسین علیہ السلام کے جسم پر نہ پر دیں آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈی ہوا لے کر سو سکیں حسین پاک یہ حسین پاک کی قبیلت لی حسین پاک کو جگایا گیا اٹھا گیا چلو گھر تو حسین پاک نے وہی زل کر لی کیا نانا جان مجھے بھوک لگی ہے کھانا چاہیے پریشان ہو گئے ہیں اللہ کا حکم کا حضرت جبریل علیہ السلام نے وہی کھانا پیش دیا وہی پانی پیش دیا یہ حسین پاک کی عظمت تھی اور اللہ نے اس قدر حسین پاک کی عظمت کو بلند کیا اور ان کی فائشات تخیار رکھا کہ بچپنے کے عالم میں اگر لمحوں سے نکلا کہ کھانا چاہیے پانی چاہیے تو جنت سے بیز دیا سوچئے جو نہرات کا جو نہرات کا جو پرات کا پرات مہر کا جنگ جھوند رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر حسین پاک چاہتے تو وہاں بارش بھی دے سکتی تھی اگر حسین پاک چاہتے تو جبریل وہاں پر ہمپانی لاسکتے تھی لیکن نئی سبق دینا تھا نئی سبق دینا تھا کونسا وہی کہ نبی نے امت کی خاطب پیٹ پر پتھر بان لیتے رب سے طلب نہیں کی تھی اے میرے اللہ میں بھوکا ہوں نہیں بلکہ دین کی تبلیگ کرنی تھی دین کا پیغات پہنچانا تھا دین کے لیے مسلمان کو وہ سبق دینا تھا اس لیے پتھر بان لائے آج دیکھنے جیئے جاہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان وہی نبی کے واقعے کو یاد کر رہے ہیں نبی کی اسی صیرت کو یاد کر کر پیٹ پر پتھر پاری کو سبق کر رہے ہیں وہی نبی نے دیا تھا اسے نے پھار نبی اسی پر عمل کیا جب دین کی عزمت کی بات آئے گی اس کی حفاظ کی بات آئے گی تو ہم رب سے طلب نہیں کریں گے پلکر